سلام علیکم داؤ ڈرامے میں ناثرین کہانی میں بہت ہی بڑا ٹویسٹ آ چکا ہے آلی آکر نے ثبوت بھی دکھاتا ہے لیکن علماز کے بیٹے بیٹے یہ مانے کو تیاری نہیں ہے کہ نیشہ کی شادی اس نے ہی اسے سے کروائی ہے لیکن ریکارڈنگ سنانے کے بعد جیسے ہی وہ پکچر پھینکے گا نیشہ کی شادی کی جیسے ہی علماز کی بہو نیہا وہ پکچر دیکھیں گی وہ بہت رونے روئے گی اور کہے گی یہ تو میری دوست نیشہ ہے لیکن سنبل یقین کر لیتی آلی کی بات پر اور وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی پیچھے ہی علماز جانے کی کوشش کرے گی لیکن آسیم اسے روک لے گا کہے گا کہ میں جاؤں گا جیسے ہی آسیم اسے ملنے جائے گا سنبل بہت روئے گی اور کہے گی کہ میں آلی کے وغیر نہیں رہ سکتی بھائی امی کو سمجھائیں آپ ادھر سے امبر جو ہے جیسے ہی یونیورسٹری جائے گی اپنے فرنٹ سے ملے گی کوئی بھی اسے بات چیت نہیں کرے گا جی تو ناظرین علماز کی دونوں بیٹیاں مصیبت میں آ چکی ہیں صرف صرف اسی کی وجہ سے ایک بیٹی کا گھر گھر ہو چکا ہے دوسری کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی امبر جو ہے وہ فرحان کے گھر بھی جائے گی تو اس کی فیملی سے کہے گی کہ فرحان کدھر ہے مجھے اسے ملنا ہے آج اس میں سے یا مجھ میں سے کوئی ایک بچے گا دوسری علماز بیگم جو ہے سنبول کے گھر پولیس لے کر پہنچ جائے گی اور آلی کو پولیس کیا پکڑوا دے گی اسے میں سنبول علماز بیگم سے اور بھی زیادہ نراز ہو جائے گی وہ پہلے ہی اس سے اپنے سارے ریستے ختم کر چکی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو فیملی فرن کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ساتھ ہی پیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی اپلیوڈ آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ